بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سعودی انفو اور میں ہوں محمد کبیر جن لوگوں کی چھٹی لگی ہوئی ہے اور وہ اپنے ملک میں موجود ہیں چھٹی پر ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں تو باقیدہ طور پر اعلانات ہوتے رہی ہیں جوازات کی طرف سے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے لیکن جو لوگ سعودی عرب میں موجود ہیں اور ان کے فائنل ایگزٹ لگے ہوئی ہیں یا پھر ان کے ایگزٹ ری انٹری خروج عوضہ یعنی ان کی چھٹی لگی ہوئی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں ہدایات جاری کی گئی ہیں کیونکہ جو ملک سے باہر ہیں اس وقت اکامہ ہولڈر ہیں ان کے بارے میں تو بلکل بیانات واضح ہیں لیکن فائنل ایگزٹ اور چھٹی والے کے بارے میں اتنی وضاحت کے ساتھ پہلی بار یہ بیان سامنے آیا ہے سعودی محکمہ پاسپورٹ نے مملکت میں موجود غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ اگر کسی نے خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ یا خروج عوضہ یعنی ایگزٹ ری انٹری لگایا ہوا ہے تو پہلی فرصت میں اس کی میاد ختم ہونے سے قبل اسے منسوخ کرا لیں سعودی خبر رسائے دارے ایس پی اے نے محکمہ پاسپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ خروج نہائی یا خروج عوضہ منسوخ کرانا اس لیے ضروری ہے کہ صحت حکام کی ہدایات پر موجودہ وبا سے بچاؤ کی خاطر احتیاطی تدابیر کی تحت سعودی عرب سے تمام بین الاقوامی پروازیں معتل کر دی گئی ہیں اگر خروج نہائی کی میاد ختم ہو گئی تو ایسی صورت میں جرمانے کی زد میں آ جائیں گے یاد رہے کہ اگر آپ کا خروج نہائی اکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک ہزار ریال جرمانہ ہوتا ہے ایک ہزار ریال جرمانہ دے کے آپ لوگوں کو اپنا خروج نہائی پھر کینسل کروانا پڑتا ہے اور اگر آپ کا اکامہ اکسپائر ہو جاتا ہے اسی دوران یعنی خروج کے بعد تو پھر آپ کو اکامہ نیا بنانا پڑتا ہے تب ہی آپ دوبارہ سے خروج نہائی لگوا سکتے ہیں یا پھر آپ چھٹی جا سکتے ہیں یہ ایک قانون ہے رول ہے لیکن ابھی کیونکہ حالات کچھ مختلف ہیں ابھی دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں نے اپنے خروج نہائی کی تاریخ بڑھانی ہے خروج نہائی کو کینسل کرنا ہے کیونکہ اس پر مزید ابھی تک زیادہ ڈیٹیل نہیں آئے گی جوں ہی تفصیلات آئیں گی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور دوسرا جو چھٹی کے بارے میں کہا گیا ہے جو خروج عودہ والے ہیں جن کی چھٹی ختم ہو رہی ہے جنہوں نے چھٹی آلڈی لگوائی ہوئی تھی وہ چھٹی اپنی کینسل تو کروا سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ جو فیس آپ نے چھٹی کے لیے جمع کروای ہوئی ہے خروج عودہ کی چھٹی کی جو فیس آپ لوگ پہلے سے جمع کروا چکے ہیں وہ ری فنڈ نہیں ہوتی یہ ایک نارمل جو دنوں کا قانون ہے یہی ہے لیکن کیونکہ ابھی مخصوص حالات چل رہی ہیں تو اس وجہ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ فیس آپ لوگوں کو ری فنڈ کر دی جائے لیکن کیونکہ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے جو ہی انفارمیشن مزید آئے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا اسی طرح محکمہ پاسپورٹ نے مزید کہا ہے کہ تارکین ویزے کے موثر ہونے کا پتہ آن لائن لگا سکتے ہیں ابشر کے ذریعے آپ لوگ اور اسی طرح مقیم کے ذریعے مقیم ویب سائٹ پہ جا کے آپ لوگ اپنے ویزے کے بارے میں جان سکتے ہیں آپ کی چھٹی لگی ہوئی ہے چھٹی کینسل ہوئی ہے یا اسی طرح آپ کا خروج نہائی لگا ہوا ہے خروج نہائی کینسل ہوا ہے تو وہ آپ ابشر پر اور مقیم پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح یہ چھٹی اور جو خروج نہائی ہے ابشر پر جا کر آپ اسے کینسل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جن کے پاس ورک ویزے ہیں ان کے تو اتھارٹیک کفیل یا کمپنی کے پاس ہوتی ہے وہی آپ کا خروج نہائی کینسل کریں گے اسی طرح چھٹی بھی انہی کے پاس ہوتی ہے ان کے ابشر اکاؤنٹ پر تو وہی آپ کی چھٹی کینسل کر پائیں گے لیکن اگر آپ کی فیملی ہے اور اپنی فیملی کا آپ نے خروج نہائی لگایا ہوا ہے تو آپ خود اس خروج نہائی کو کینسل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کی فیملی کی چھٹی اگر لگی ہوئی ہے تو آپ اپنے اپشر اکاؤنٹ پر جا کے ان کی چھٹی کو کینسل کر سکتے ہیں تو میں دوبارہ سے دورہ دیتا ہوں کیونکہ ابھی تک فائنل انفارمیشن نہیں ہے یہ صرف کہا گیا ہے کہ اپنے فائنل ایکزٹ آپ لوگ کینسل کروائیں چھٹی کینسل کروائیں یہاں پر مزید تفصیل ابھی تک میرے پاس کوئی پریکٹیکل چیز نہیں آئی ہے جو ہی انشاءاللہ میرے پاس اس طرح کی انفارمیشن آئے گی کہ کس طرح خروج نہائی کو کینسل کیا جاتا ہے اور کس طرح ایکزٹ ری انٹری کو کینسل کیا جاتا ہے کیا خروج نہائی کینسل کرنے کی فیس آپ کو پے کرنی پڑے گی یا نہیں اسی طرح چھٹی کی فیس جو آپ لوگوں نے جمع کروائی ہوئی ہے کیا وہ ری فنڈ ہو پائے گی یا نہیں جو ہی انفارمیشن آئے گی انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کورنے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ